بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو کو ٹاپک ہے سرک جو کہ ہندوستان پاکستان بانگلہ دیس میں ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے جیسے کی ولیوں کے نام کے قربانی ولیوں سے مانگنا قبروں سے مانگنا قبروں پر جا کر دعا کرنا چراغی کرنا یہ بہت ہی زیادہ سرک ہو رہا ہے کچھ کو آج ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روزنی میں یہ دیکھتے ہیں اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع اچھا فورا جب آپ توحید پر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں دیکھیں ہم تو اللہ کا پدل ہی مانتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفع صرف عبادت کے دوار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع ایک مرے بے شخص جو قبر میں پڑھا ہوئے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ قیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری پھینسوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیاروینہ دی تو میرے اوپر کوئی مسئیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور چھرک کیا ہے آدھی آئیت لیتے ہو کہ ہم تو عبادت تو کوئی نہیں کرتے اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفع کی ہے سرکار ساتھ ذکر کی ہے مَا لَا يَعْضُرْهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں هَا أُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو بکار ان رہے یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سیم بوئی منٹیلٹی اے حسید رداتا صاحب کو دنی مانگ دے اے اللہ کے حضور ساڑھے سفارشی نے ہم سلطان الہین سے تو نہیں مانگ دے یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانگ دے پیچھے یہ اللہ ہے اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے نہیں پیچھے اللہ ہے جی سامنے ہی ہے سرکار پھر اس کا جواب اللہ طرح نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کتنی گستخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علمے بھی نہیں ہے نہ اسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے 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 اللہ کے علمے تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار اللہ کہہ رہے ہیں کہ منوبت ازدیو کہ اس فارشی نے میرے حضور میں مقرر کی تے منوبت کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہویا ہے ہائے 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 اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب ہی ہے اللہ کہہ رہا میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کوئی داتا بنایا ہو کہ میرے بحاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے وہ ہستی بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیئے اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بلکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پروانی کی کہ لوگ کیا بات کریں گے کس لیول پہ ادھر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز سمپل اور بہتر اور بلکل کھلا ڈھلا اللہ تعالیٰ عنہ رہا ہے اے نبین سے فرماؤ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و عثمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی زبارشی مغرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں اکتافت اسلامی کے بھائی تھے وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے بیچے نماز پڑھتے تھے رفولیدین کے ساتھ وہ بڑے حران ہوئے کہ یہ کون سے لوگ ہے جو ہمارے بیچے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور غافر سمجھتے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے تو خیر ہم نے ان سے شب شروع کی کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں چائے پیلائیں آپ کو اور وہی چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں ہم ان کے گھر چلے کے لئے انہوں نے وہاں سے چال حق نکالی اب چال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑی بھی نہیں نکلی بھی تھی 94 کے اندر FSE میں اس میں جتنی چکربازییں دی گئی ہیں گیر اللہ سے بکارنے کے لئے مدد مانگنے کے لئے وہ ساری تمہارے علم میں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اتراز کیا ہے تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھئی آپ کا جو عقید ہے نا مرے وہ لوگوں کے بارے میں ظاہری اسواب میں تو آپ کافر پڑھ سبھی بدد لیں وَدَعَوَنُوا عَلِ الْقِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا دَعَوَنُوا عَلِ الْعِذْمِ وَالْمُدُوَانُ لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے عبادت اللہ کی ہوگی مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی بلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیم میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی پرائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اَا الَهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قلیل امہ تذکر ہو اہت کام ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہے کہ جو اللہ کے سما کوئی بھی ہستی کوئی پیغمبر جن فرشتہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھ دیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے کوئی آپ نے اسے مابود مان دیا تو کہلے گا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پینلل میں رب مانو اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو حزباللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے مصدرزے کو سیٹل کر دی ہے میں نے اسرائیل میں بھی ہے سورت المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو اب یہ وہ چیز تھی جو چال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی نہ یہ مسئلہ ان سے حال ہونے والا تھا کیونکہ اللہ تبارک بطالہ نے سورت المائدہ کے اندر عیسی ابن مریم کو سینٹڈ کر کے ان کی ماں کو سینٹڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی تو آیت نمبر یہ سیونٹی فائیو مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسی ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قد خلط من قبل ہی الرسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امہ صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی کانا یا اکولان الطعام دونوں کھانا کھانے کے مہتاج تھے انظر کیفہ نبیین لہم ال آیات ثم منظر ان نا یکفکون دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑے جاتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں یہ بوتوں کے بارے میں یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا یا ان کی عبادت کرتے ہو تو کہہ لے گا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں میں نے کہا نال لکھیا ہے جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ دفع کے اور اللہ ہی سننے والا علم ہے میں نے کہا پچھلے اسے کو چھوڑ دے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے تو شیخ عبدالقادر جلانی تے یا ہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تے شایئی کوئی نہیں مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تے شایئی کوئی نہیں اگر وہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہے لے جو بڑے باپے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اس لیے کہ لوگوں کو سرک سے بچایا جا سکیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم